اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں کروز علین حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ پنجاب بھر میں لاکڈاؤن میں نرمی آ چکی ہے یا پریکٹیکلی اگر کہا جائے لاکڈاؤن یہاں پہ ختم ہو چکا ہے گو 31 مئی تک بڑے شہروں کے لیے پنجاب حکومت کی پالیسی یہاں پر کچھ الگ تھی میرے ہاتھ میں اس ٹائم جو اداد و شمار موجود ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے جو کہ کووڈ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر موجود ہیں اس کے اندر جو اداد و شمار ہیں وہ ہیں چونتیس ہزار تین سو چھتیس مریض اب تک سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے جس میں سے تقریباً تیرہ ہزار دو سو پچیس مریض جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کو دوران اکتیس افواد ہوئی ہیں اور اس کے اندر اب تک جو ڈیٹ ٹول ہے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ سات سو سینتیس ہیں یہ فیکسن فگرز یہاں پر بہت زیادہ علامنگ ہیں آپ یہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ سارے لوگ یہاں پر کرونا سے اظہار اکجہتی کے لیے یہاں پر نکلے ہیں کیونکہ کرونا نے یہاں پر کہا ہے کہ ہم لوگوں نے دن کے ٹائم پر یہاں پر نہیں نکلنا البتہ شام پاند بجے کے بعد یہاں پر کرونا وائرس کو نکلنے کی آزادی حاصل ہے حکومت کے یہ فیصلہ یہاں پر بہت تف تھا کہ حکومت کو یہ اجازت دینا بھی یہاں پر بہت تف تھا کہ اس مشکل حالات میں لوگوں کے کاروبار زندگی کو یہاں پر جائے وہ فعل کیا جائے اس کو یہاں پر بحال کیا جائے لیکن آپ ہماری ماشاءاللہ سے آپ یہاں پر ہماری عوام کا ایٹیٹیوٹ دیکھ سکتے ہیں نہ کسی نے ماسک لگایا ہوا ہے نہ کسی نے یہاں پر کوئی احتیاط کی ہوئی ہے نہ یہاں پر کوئی سوشل ڈسٹنسنگ کا یہاں پر کوئی خیال کیا جا رہا ہے بس ساری دنیا اپنے گھروں سے یہاں پر باہر آ گئی ہے یہ کرونا پر حمل ہو رہا ہے اسلام علیکم پی آپ دیکھ رہی ہیں یہ ٹریفک علاپ آیا ہے ہاں جی اور سارا یہ میو اسپیٹل کی طرف امرجنسی کی طرف روڑ لگتے ہیں جو ضرورت کے لیے ہی سمال ہونا چاہیے یہ حکومت ہے حکومت ہے کرونا وائرس کے حوالے سے نرمی کی تھی لاک ڈاؤن میں یہ تاجروں کو چاہیے نا یہ تاجر وغیرہ حضرات جو دکان دار ہیں ان کو بھی ڈسپلوزنگ کرنا چاہیے نا کہ وام کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ تو یہ عوام دردائیس فائدہ نہیں اٹھا رہی تو کیا کرے وام کہاں جائے ان کو طریقہ کار نہیں بنانا آیا کیا طریقہ کار کیا بنانا ہے یہ کہتے ہیں پانچ بجے یہ دکانیں بند کریں ان کو چاہیے تھا کہ روزے کے بعد جو وام تھی نا وہ آتی سکون سے چلے روزے کے بعد آتی روزے کے بعد آتی ان کی ٹیمک کے اندر کوئی چینجنگ ہونی چاہیے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے حیثیت قوم ہم نے کیا سیکھا آپ نے ماسک نہیں لگایا آپ اپنے گھر سے نکلے ہوئے یہ آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے سب کے لیے حیث ہے آپ نے ماسک کیوں نہیں لگایا یہ دیکھیں نا آپ اگر ماسک کپی ہوئے آپ جیب میں اگر برکیا بیٹھیں گے آپ ماسک لگائیں یہ دیکھیں نا سر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ لگائیں ماسک آپ کے لیے ضروری ہے چلے میرے ساتھ اس طرح یہاں پر انارکلی بزار کے تاجر بھی موجود ہیں بڑا مشکل ہے کہ ہاں پر پروگرام کرنا یہ اللہ مان الحفیث یہ صورتحال ہے اسلام علیکم جی سلام علیکم اسلام علیکم سینڈر ویسپینڈن انجیبان داری انارکلی یہ بے بسی ہے انتظامیہ کی اور تاجر جا آپ دکانوں پر دیکھیں اتنی پرسنٹ جو دکاندار ہیں انہوں نے اپنے سارا کمپلیٹ کیا ہوا ہے سینٹرز بھی یہ ہے ہر چیز بھی موجود ہے دیکھیں جیس میں یہ انتظامیہ کا کام ہے انتظامیہ ہے کہ آگے ہم لوگ بے بس ہیں لیکن آپ کو ساری ابھی یہ ایک ساری بات سنیں یہ سارا کا سارا رشتوں یہاں پر انارکلی بزار بھی موجود ہے یہ بزار کا کام نہیں یہ انتظامیہ کا کام ہے یہ ٹرافک بالوں کا کام ہے جب لوگ ڈاون تھا تب ہی ہم نے متعدد بار آپ کے ساتھ لہوڈ چیمبر آف کومیرس میں پروگرام کے آپ بھی کواہ ہیں اس سائم تک سارے تاجروں کا یہ موقف تھا کہ حکومت کھولے جو کچھ ہوگا جو کچھ ہے وہ ہماری ذمہ داری دیکھیں میری بات سنیں کہ جو تاجران ہے نا انارکلی بزار جی طرح اب یہ کھڑی ہے نا یہ اس کی مین انٹرنس ہے اور اس کا حال علمیہ یہ ہے کہ ایک ٹرافک وارڈن جو آپ کے کیمرے کے آنے کے بعد ابھی آئے پہلے نا ادھر ٹرافک وارڈن ہے کدھر گئی وہ گاڑیاں الوی ایم سی کی واسا کی گاڑیاں کدھر گئیں کدھر ہے صفائی کا نظام کدھر ہے وہ پانی کا نظام تو بات تو یہ ہے کہ تاجران تو اپنی ایفٹ پوری کر رہے ہیں تمام یہ تاجر نمائندے یہاں پہ کھڑے آپ کو اس کے بعد اپنی مارکٹوں کا وزٹ کراتے ہیں ہر مارکٹ کے عوضے دار نے اپنے طور پہ سینٹائزر کا انتظام ماسک ہے تمام پرپور طریقے سے تاجروں نے اپنی اپنی جتنے بھی ایسو پیزہ وہ پوری کی ہیں اب یہ ایک ٹرافک کنٹرول کرنا بھی تاجروں کا کام ہے یہ تاجر کریں گے آگے کنٹرول یہ انتظامیہ کا کام ہے انتظامیہ لوکل گورنمنٹ ہمارے ساتھ بلکل تعاون محسوس ہو رہا ہے لوکل گورنمنٹ ملی بھی ہے وہ کرونا کے ساتھ مل گئے آپ کے سامنے بھی میرے کیسز بتائیں ہیں تقریبا 32000 زیادہ کیسز ہو گئے ہیں ہمیں اس چیز پر تشبیش بھی ہے ہم لوگ انسانی جان کا زیان نہیں چاہتے اگر حکومت نے چھوٹے تاجر کے لیے کوئی اچھا ریلیف پیکج اناونز کیا ہوتا یا کوئی ایسی ان کے لیے کوئی سہولت میسر کی ہوتی تو شاید تاجر بھی اس ٹائم پر تاجر پر اشان ہے اگر تاجروں کو تھوڑی خوشی مل رہی ہے انتظامیہ کو یہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے شاید حارس بھائی کہ جو ٹائمنگز ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک بڑا کیاوس ہے میں اگلی بات یہی آپ سے کرنے لگا تھا کہ دیکھیں اگر انہوں نے حکومت میں آٹھ دن رہ گئے ہیں انہوں نے چار اور چار دن کاروں پار کے لیے یہ ایک سیکن میں آپ کی صرف بیچ پر بات میں رکھوں گی یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں حالات یہ اس قوم کے حالات ہیں جہاں پر تقریباً جہاں پر تقریباً 32-33 ہزار کیسز ہو گئے ہیں کرونا کے پنجاب میں تقریباً 11 ہزار سے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں کرونا کے یہ اس قوم کے حالات ہیں صبح گفتگو کر چک ہوں صبح آپ کی ساتھی آئی تھی میں لائف گفتگو کر چک ہوں ڈی ایس پی صاحب سے دونوں سے اپریشن سے بھی اور ٹریفک سے بھی میں کہا جہاں انتظار میں تو میں فیل کرنا چاہ رہی ہے ایک سیکنڈ وہ بچارے ایک سامنے ٹریفک وارٹر بھائی ہمارے کھڑے ہیں وہ خود یہاں بے بس ہیں اسلام لکم آپ خود یہاں کے لیے ہیں آپ کیسے کنٹرول کریں گے اس ٹریفک کو یہ ابھی رہشوبہ ہے ابھی کلیر ہو جاتا ہے ہر بندے کو جلدی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اور بس باقی سب یہاں کھڑے رہے ہیں صبح میں نے ڈی ایس پی ٹریفک صاحب سے بات کی میں ان کو بتایا کہ اس چونگ میں ہمیں تین چار بندے دیں تین چار انارکلی میں دیں ہم نظام درست کرواتے ہیں ہم انارکلی میں دکان داروں کے کسٹمر کے ذمہ دار ہیں جو بزار کی ذمہ داری ہے وہ انتظامیہ کی ہے پولیس کی ذمہ داری ہے ٹاؤن کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم اپنی دکانوں کے ذمہ دار ہیں جو کسٹمر ہماری دکانوں میں داخل ہم اس کے ذمہ دار ہیں اس کے ذمہ دار ہمارے ساتھ چلیں پوری نار کے لیے وزٹ کریں حریص بھائی ایک میہ اسلام اقبال صاحب کا کل ایک بیان سامنے آیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے دکانے کھلوا دی میں نے کاروبار کھلوا دیا لیکن تاجروں نے میرا مان نہیں رکھا میہ اسلام اقبال صاحب کے ساتھ جو کل میٹی ہوئی ہے میں اس میٹنگ میں موجود تھا تیسرے نمبر میں میں بیٹھا ہوا تھا میہ صاحب کے ساتھ میہ صاحب نے جو تکلیر کی میہ صاحب کے غصہ جائز تھا اس کے بعد میں نے میہ صاحب سے پوچھا کہ میہ صاحب کہاں ہے وہ کمیٹیاں جو مارکیٹی سطح پر زلہی سطح پر کمیٹیاں بنی تھی کہاں پہ ہے وہ کمیٹیاں کہاں پہ ہے وہ ایس اوپیس جو گورنمنٹ نے فالو کرانے تھے اور کہاں پہ ہے وہ چیزیں اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا ہم نے ان کو بقاعدہ یہ چیز باور کرائی کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے واقعی بھی ہے اسلام اقبال نے ہمارا ساتھ دیا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہم زلہی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے وہ انتظامیہ کی ذمہ داری رکھتا جائے پوری ایسا لگتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ ان کو ایک دریکشن دیوئی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا تاکہ یہ جو سمارٹ ڈاکٹ ہوں کے فلاب ہو جائے اور دکانے دوبارہ سے بند ہو جائے میں بس ایک ہاتھ میں ان کے وہ آ جائے کہ ہم نے دکانے دوبارہ بند کر دیا آپ کی ویسے کیونکہ یہ گورنمنٹ ہم سے کوئی تابع نہیں کر رہی میری بات سنیں یہ جو حالات ہے اس ٹائم یہ تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سب کو دوبارہ بند ہوگا یہ ہمارے نہیں گورنمنٹ کے نگلیجنس ہے کل اسلام اقبال صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم تو ایسو بیس کے کر رہے ہیں وگر یہ وارڈن وگر انتظامیاں کہاں پہ ہے ایک سکر یہ ایک اکیلا وارڈن بچارہ کیا کرے گا یہ ہی تو بات ہے یہ سی ٹیو کو جائیے لہا یہاں پہ بندے پوائنٹ کریں یہ تو کیمرے کی آنگ دکھائی رہی ہے تاجروں کا تو نہیں ہم تو جو کوشش کر رہے ہیں اپنی شاپس پہ رکھ رہے ہیں سنیٹرائزر بھی رکھ رہے ہیں ماسک بھی رکھنے ہیں ایسو بیگی وہ بھی کر رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں اپنی شاپس پہ رکھنے ہیں اپنی شاپس پہ رکھنے ہیں اپنی شاپس پہ رکھنے ہیں ہر چیز موجود ہے یہ سب سے بڑا ایمیٹ ہوتا ہے لوگ 50 دیس سے جو ہیں گھر پہ رہے ہیں لوگوں نے تو نکل لائی ہیں ہمارے کسور تو نہیں ہیں ہماری شاپس پہ لگائی گئی تھی ہم نے دکان طرف پہ دکان پہ پوری کر رہے ہیں ہمیں قیم صبح گیارہ مسئلے کے شام تا انتظامیہ کے ساتھ رہیں گے ہمارے تو تو بچھوں ہوتے ہیں نا ہمارے پر انتظامیہ ایک بندہ انتظامیہ کا کسی پولیس نے ٹاؤن میں آگیا ہم سے نہیں پوچھا کہ بھائی کیا کرنا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے کوئی انتظام بنانا کیا بنانا کچھ نہیں بنا یہاں سے جو رکشہ سٹینڈ کیا منظر پیش کر رہا ہے یہ رکشہ سٹینڈ پربلک ٹرانسپورٹ اب یہ اللہ ہی نہیں ہے یہ زلہ انتظامیہ کا کام ہے کدھر سے آگے رکشے یہ پبلک ٹرانسپورٹ لہا سے آگے لیکن حریص آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تائم جو ابھی صورتحال ہے انارکلی بازار ہے میں ہال روڈ گئی میں شالمی گئی ہر طرف یہی صورتحال ہے تو یہ دھکے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب لوگ داؤن تھا اس سے پہلے کہ تاجروں نے ذمہ داری اس حق تک تو شاید یہاں لیتی کہ دکانوں کے اندر یہاں رش نہیں ہوگا لیکن یہ دیکھیں یہ سڑکے بھی تو آپ کی یہ نا بھائی بھائی اس کی اندر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جب ہم نے حکومت سے بات کر رہے تھے حکومت سے ہم نے دو طریقے سے پلان شیئر کیا تھا ایک ان کو کہا تھا کہ آپ ہمیں ملٹیپل ٹائمز پر ملٹیپل مارکٹس کھولنے تھے ہالسیل مارکٹ ہوں گا ایک ٹائم کارتے ہیں مارکٹس کا یا نارکل ہی طرف سے میں نے یہ سب سے پہلے تجویر کی تھی ملٹیپل زونز ہونے چاہیے آپ کی پرگرام میں ملٹیپل سکریبن ہالسیل کی مارکٹ ہم سبھا نائن ٹو فور یا جو ریڈیلر ہے ایک سیکنڈ میں آپ کے پورنٹ کی طرف پر دوبارہ آتا ہوں کہ میرے پرگرام میں آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا ساری مارکٹس کو یا پر زون وائز کھولا جائے اس کے اوپر کیا حکومت نے ایکشن دیا حکومت کی سمجھ میں جو آیا دانس میں جو آیا انہوں نے وہ کر دیا پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ زیادی یہ کی کہ ریڈیل مارکٹس کو ٹائم بہت تھوڑا دیا گیا رات اس کو ٹائم کو ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ رش ٹوٹے رش کا عمل ٹوٹے تو ان کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا لیکن اگر ایکسٹینڈ اگر کریں گے ہارس تو ہمیں دوسری طرح یہ بھی تیکھنا چاہیے کیسز کتنے بڑھ گئے ہیں کرونا کے ہم بلکل اس چیز سے بلکل ہم نے آنکھیں نہیں ہوتی بھی نہیں ہم اسے ڈینائی نہیں کر رہے یہ حالات بھی پڑے گئی یہ ایسی حالات بڑے ناہل ہی ہے اندازامی ہے اندازامی یہاں پہ موجود ہو ٹرافک موجود ہو یہاں پہ یہ حالت ہو زکتی ہے آپ کو کچھ پتا ہے اس کا کس کا ٹائم یہ کرونا وائرس ہے کرونا وائرس کرونا وائرس تو چوبیس گھنڈے عوام پہ یہ اتنا ٹرافک ہے اتنا یہ رش ہے یہ عوام اس کے ذمہ دار ہے کوئی یہاں سے آ رہا ہے کوئی وہاں سے آ رہا ہے ہر ایک کو یہاں گزرنے کی جلدی ہے نہیں زہر عوام تو اپنی خریداری کے لیے آ رہے ہیں لیکن عوام کو بھی تیار کرنی چاہیے لیکن اس میں نہیں ہے کیونکہ ٹائمنگ کا ان کو مسئلہ ہے کہ جلدی سے جائیں کوئی چیز کریتے ٹائمنگ ایسا سیٹ کر دیں گے یہ حکومت کرے گی کوئی پالسی بڑھائے گی تو مسئلہ کا حل نکل آئے گا پالسی تو حکومت نے یہاں پر دی تھی آپ نے یہ بتائیے گا یہ جو ٹرافک کے اوپر عمل کرنا تو کس طرح لوگوں کو بچارے کو اس کو دکھر دینے پاڑے ہیں وہ اکیلا بچارہ کیا کر لے گا اکیلا بندہ کیا کرے گا تین طرف سے ٹرافک آ رہی ہے دو تین کھڑے ہو بلکو ٹرافک کا نظام سیدھا ہوگا ہمیں صبح یہاں پر پانچ بندوں کی ٹیم دیتے ہیں نارکلی مٹرو فارڈن کی اگر یہاں پر ایک بھی ٹرافک خراب نظر آگی میں بتائیے گا چلے آستاب لیکم جب تک عوام گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا مہان میں چینہ نے کنٹرول اکیلی گورنمنٹ نے نہیں کیا بلکہ لوگوں نے خود کیا ہے لوگ جب تک سینسٹیو نہیں ہوں گے اس مسئلے میں لیکن آپ میری بات سنیں نا سر ہم یا چائنہ کی ہم یا مثالیں دیتے ہیں چائنہ نے کیا مکمل لوگ ڈاؤن یہاں پر جب لوگ ڈاؤن تھا سب نے کہا ہائے لوتی گئے مر گئے پرباد ہو گئے یہ کہاں سے یہ قوم بھوکی ہے یہ دراصل جو سیاسی مقاصد ہے نا جب گورنمنٹ لوگ ڈاؤن کر رہی تھی آپوزیشن کہتی تھی کیوں کر رہی ہے جب اس نے کھولا تو کہنے لگے اس نے کھول دیا ہے تو یہ سیاسی لوگوں جو سیاست دانوں کو صرف اپنی سیاست ہے عوام کے ساتھ کوئی امدردی نہیں سارے زندہ رہے گئے سارے مر جائیں جو کچھ مرضی ہو جائیں حکمرانوں کو کسی کے ساتھ کچھ نہیں ان کو اپنی سیاست کے ساتھ ہے لہٰذا میں تو میسیج یہ دوں گا لوگ اختیار کریں اپنی جانوں کی دوسروں کے جانوں کی حفاظت کریں تحفظ کریں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے سر سب سے پڑھ کر میں یہ نہیں کہتی تاجروں کی غلطی ہے میں یہ نہیں کہتی یہاں پولس والوں کی غلطی ہے سب سے بڑی غلطی یہاں پر عوام کی ہے عوام کو خود تو سوچنا چاہیے ہم لوگ نو تو یہاں تک کے بینرز عویزہ کی ہیں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر سے بچوں کو لے کے نہ آئیں شاپنگ کے لیے خود آئیں شاپنگ کریں بزرگوں کو لے کے نہ آئیں شاپنگ کریں اس ایسو پیس کے تحت کریں جو حکومت نے ہمیں دیئے ہیں ہم حکومت کے اگینسٹ نہیں ہیں خود آرہ ہم حکومت کے اگینسٹ نہیں ہیں حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حکومت عمل کرائے اور یہ حکومت کروا سکتی ہے انتظامیاں ہمارے ساتھ مل کے ریسو پیس بنائے دوبارہ سے بیٹھے ٹائم بڑھائیں اس کو تھوڑا سا گراش کو کام کریں ہم نے آگے کاروبار بھی کرنا ٹائم کیسے بڑھا دے آپ یہ بتائیں ایک ایک کر کے بات کریں میں بات یہ کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کی پچھلی باتیں ہیں آپ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بیشک چاہے چار گھنٹکلی لوگ داؤن ہو آپ نے یہ کہا تھا کہ چاہے بیشک چاہے چار گھنٹکلی کاروبار کھولے بیشک چاہے چھ گھنٹکلی کاروبار کھولے ہمیں کوئی اتراز نہیں اس کے اندر ٹائمنگ بڑی بیٹر کرتی ہے یہ بات ہم کر رہے تھے آج سے بیس دن پہلے جب ابھی عید بلکل سار پہ نہیں تھی اور یہ اب عید کے اندر سب آٹھ دن انہوں نے دیا تو آٹومیٹکلی راش پڑھنا تھا حکومت یہ نہ سمجھیا کہ اگر یہ بیس پچھل دن پہلے کھول لیتے ہیں لوگ ایسے ہی فیفٹی پرسنٹ جو بارہ بجے کے بعد اٹھتے ہیں رمضان کا مہینہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے صبح آٹھ سے چھے بجے یہ بارہ مہینہ ہی ہونا چاہیے بجھلے کی بچت ہوگی اور ہماری عوام ہم اپنی رائے راست پہ آجے گی ٹھیک ہے ٹائمنگ کی بچت ہوگی اور ٹائمز آیا نہیں ہوگا تو ہم نے تو اپنی طرح پر پور کوشش کر رہے ہیں انتظامیہ جب تعاون مہار ساتھ نہیں کرے گی تم اکیلے اور آپ سینٹائزرز ہے اس دکان کے پر در چیک پر لیتے ہیں سینٹائزر رکھا ہوئے آپ نے یہ آپ نے سینٹائزر اور کیا کیا رکھا ہوئے آپ نے چلے جی ماسک میں سے یہاں پہنا ہوئے سینٹائزرز یہاں پہنا ہوئے یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ میجوریٹی یہاں لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پر ماسک ہوئے غیرہ یہاں پر لگائے ہوئے ہیں لیکن بہار کی صورتحال میں آپ کو ذرا دوبارہ دکھا دوں یہ مین انارکلی بزار ہے اور بہت ساری لوگوں کی یہاں پر خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پر آکے شاپنگ کریں لیکن یہ بچارے اس ٹیپک بارڈن کے اوپر مجھے یہاں آئی سٹائم بہت زیادہ تلس آ رہے یہ بچارہ یہاں کیا کرے یہ انیبل تو انڈرسٹینڈ میہ اسلام اکبال صاحب کا غصہ بجا ہے میہ اسلام اکبال صاحب کا شکوہ بھی یہاں پر بجا ہے لیکن جناب یہاں پر بات اس پالیسی کے آتی ہے جو کہ حکومت ہے یہاں پر اس کی پر عمل درامت کروانا ہے بریک یا شامل کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک برے خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز سائٹ اس سے پہلے ہم لوگ انارکلی بزار میں موجود ہے انارکلی بزار کی آپ نے حالت ازار دیکھی تھی کہ وہاں پر کیا حالت ازار تھی چونتیس ازار کے قریب مریض ہو گئے ہیں کرونا پیشنٹس کے اور اسرے میں شاہ عالم مارکٹ میں موجود ہوں جو کہ سب سے بڑی ہول سیل مارکٹ ہے لیکن میرے بیچھے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کی اکثریت نے یہاں پر فیسک ماسک یہاں پر نہیں پہنے ہیں شہل قدمی ہے رونک ہے یہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ جس کے اوپر ڈاکٹرز بار بار زور دے رہے ہیں کہ زور دے رہے ہیں کہ کرونا وارث سے اگر بچنا ہے تو اس کا جو ایک مین جو حل ہے وہ یہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ ہے لوگ ڈاؤن یہاں پر تھا لیکن لوگوں کی معاشی مشکلات کو سمجھتے ہوئے پر لوگ ڈاؤن کو ختم کیا لیکن اس کا نتیجہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں پر غلط ہے لیکن شاید اس لوگ ڈاؤن کو ختم کرنے کا یہاں پر جو ہے بیجا اور نجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے میرے ساتھ اس ٹائم محمد افان چودی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ اس صدر ہے یہاں پر پلاسٹک بزار ہے السلام علیکم جی سر یہ میری صورتحال سبت سے باہر ہے یہاں بیسے بھی اتنا ہی رش ہوتا ہے شالم بزار میں لیکن موجودہ صورتحال کو متفذر رکھتے ہوئے یہ ایسو پیس کہاں چلے گئے سوشل ڈسٹنسنگ کے ٹھیک ہے ماسک کے ہاں لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں دکانوں کے اندر یہاں سینٹائزر بھی موجود ہیں یہ بھی میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بڑے اچھا یہاں پر میسیج ہے کہ چھے چھے فٹ کا فاسطہ رکھا جائے لیکن یہ سوشل ڈسٹنسنگ کا جو ایسو پی تھا وہ کہاں چلا گیا ہے حضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا مشہل آپ آئے ہیں اور آپ نے اس کو بھر شروع کیا ہے دیکھیں جہاں تاک تو ہم نے ایک کمنمنٹ کی تھی گورنمنٹ کے ساتھ یا جو بھی ہم چیمبر پر بیٹھ کے ہم نے کمنمنٹ کی تھی الحمدللہ ہم دکاندار ایدہ تاجہ جو بھی ہیں تو ہم اپنی طرف سے پورا اس کو کر رہے ہیں ہم ان کو ماسک بھی دے رہے ہیں سنیٹائزر بھی ان کو کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو دکاندار ہیں وہ اس کے ماسک بغیرہ پہن کے بیٹھے میں اب جو کلائنٹ بھائیڈ سے جو آرہا ہے اس کو بھی کوشش کر رہا ہے کہ جا تک وہ سکے اس کو ہم گائیڈ کریں اب ایک بندہ ابھی گار سے اٹھایا اس کو ماسک بھی دیئے ہیں اس کے بعد جو وہ لگا کے اس کو سب جس جس ہنگ کال دی ہے لگانے کے بعد اس کے بعد وہ نکل گیا ہے اب اس کے کیا کہہ سکتی ہیں جا تک ہماری بہت بہت ہم کاری رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں نا اگر ایس او پیس کے اوپر اگر عمل ترامت ہو رہا ہوتا تو میاستام اکبال صاحب نے ایک سو پیس سوال سن لیں تو میاستام اکبال صاحب نے جو کل ایک پیس کانفرنس کی انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مارکٹس کھلوا دی تاجروں کے لیے لیکن تاجروں نے پھر مان نہیں رکھا نہیں نہیں الہمدللہ تاجروں نے ان کا مان رکھا ہے اور میاستام اکبال صاحب کو شکریہ دار کرتا ہے کہ انہوں نے تاجروں کے لیے کام کیا ہے اور ہم لوگ بھی ان کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے دکاندار کو گائیڈ کر رہے ہیں اپنے کلائنٹ کو گائیڈ کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی ببا نہیں ہے جو آپ کو بیس پچیس سال سے یہ اب بھی نیو لیس کا بہن ہے اور اس کو گائیڈ کر رہے ہیں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں جیسے جیسے وہ آپ کا ایڈوکیٹ ہوتی جائے گی اور انشاءالہ تعالی یہ پہنے گی آئے سے آگے بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ میں آپ کو فساب لے مالکی لے کے چلتا ہوں آپ اٹھا دائم آپ کو قائد کرتا ہوں لیکن میرا ایک سے سوال یہاں پر یہ ہے اتنا یہاں پر رش ہے باہر اتنا ٹریکسک ہے کوئی وارٹن نظر نہیں آرہا کوئی انتظامیاں یہاں نظر نہیں آرہی وارٹن دیکھیں وہ بہت مشکل ہویا بہت ان کے لئے بھی اسی پوزشن چال رہی ہے کہ وہاں پہ ہم نے ان کو بولا بھی ہے کہ یہاں پہ ہم نے ان کو بولا بھی ہے کہ یہ ہمیں ٹریکس کے لئے کچھ کرے رہے گا ان کے پاس بیچارے کوئی ایسا سسطم ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارپر نفریر رہی ہے اس سے بیچارگی کیا بات ہے ارفان صاحب السلام علیکم جی آپ کو پتہ ہے کرونا چل رہا ہے یہ رمار جی میں رکھاؤ گا نہیں اب تو آپ نے لگا لیا ہے لیکن آپ یہاں پر بیٹھے ہوں گے اگر کوئی شخص یہاں پر آئے جس کو کرونا ہو اگر آپ کو یہاں سے کرونا لگ جائے پھر آپ کیا کر لیں گے کرونا لگ جائے نہیں ایسے کیسے لگ جائے آپ کو بتا کہ تو نہیں لگے گا بھائی دیکھو میں آ رہا ہوں آپ کو لگ جاؤ یا نہ لگوں آپ کو نہیں بتا کہ پوری دنیا میں پاکستان میں کیا صورتحال ہے پتہ ہے تو اس کے باوجود آپ لوگ اتنے ندر کیوں ہیں اترے بہادر کیوں ہیں آپ لوگ اسلام کا جذبہ اچھا تو آپ کی وجہ سے اگر آپ کے گھر والوں کو بھی یہ وائرس لگ گیا پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ ہسپتالوں میں جائیں گے جا کے علاج کروائیں گے جو بیماری آنی ہے وہ تو آنی ہی آنی ہے لیکن یہ بھی تو اچھا چھتا ہے لیکن میں نے ماسک تو لگایا ہے آپ کو کیا پتہ آپ بھی نہیں پیان کیا آپ بھی کتنی گیادری میں آ رہی ہیں لیکن میں آپ کو کیا پتہ میں بار بار اپنے ہاتھ سینٹائز کریں تو میں بھی کہا رہا ہوں آپ کو کیا پتہ آپ نے تو یہاں پر ابھی ماسک بھی لگایا ہے اور یہ تو ماسک ہی نہیں ہے یہ تو رومال ہے آپ کو کیا پتہ اس پہ کتے جراسیم ہیں میری جیر سے نکلا تو پھر میری جراسیم ہوں گے تو آپ کو اس سے کوئی ڈر خوف کوئی نہیں ہے نہیں جب دیکھے نا اللہ کی ذات سے ڈرنے چاہے پھر احتیاط آپ کو پتہ کرونا کے کتے کیسز ہو گئے اس لئے جاں میں بیٹھا ہوں آپ کو پتہ کرونا کے کتے کیسز ہو گئے ہیں پاکستان میں نہیں مجھے نہیں بتا میں نیو سون نہیں نہیں رہا آپ سب سچا کام کر رہے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا موتر کی طرح آپ آنکھیں بند کر لیں گے چلے جی اسلام علیکم جی یہ ہماری قوم کا روحیہ ہے جس کے بارے میں ہم لوگ یہاں بات کرتے ہیں ہم چاہے جتری مرضی چاہے دے دیں ہم ان کو جتری مرضی سکھا دیں سمجھا دیں پڑھا دیں لیکن اس قوم کا یہ بے حصی کا روحیہ یہ نہیں ختم کرتا یہ جو ہے نا میجورٹی ایسی نہیں ہے ابھی جو بھائی کے خیالات یہ ہر بندے کے ایسے خیالات نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ لیکن ہمیں احتیاط کرنے کا بھی حکم دیا ہوا ہے اسلام میں ہی اس لئے ہم تو اپنی شوپ پہ جو ایس او پیز دیئے ہیں گورنمنٹ میں اس کے مطابق ہم نے یہ یہ ڈس انفیکشن جو ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ سینٹائزر بھی رکھا ہوا ہے یہ ہم کسٹمر کو سپری کرتے ہیں آتھوں کو اگر پیسے لینے دینے کا معاملہ ہے اس کے بعد بھی تو ہم تو پوری احتیاط کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن میں یہ صورتحال نہ دیکھ رہی تھی یہاں پر شالمی بزار میں رشت تو یہاں پہلی بیترہ ہی رہتا ہے لیکن اب جو موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اندر تو یہاں پر انتظامیہ کو تھوڑا سا اور ایکٹیو ہوننگ کی ضرورت ہے انتظامیہ ہمیں ایڈوائز کر رہی ہے یہ چوئی صاحب ہمیں دن میں دو تین وزٹ کرتے ہیں ہماری شوپ پہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کسٹمر کو ڈسٹنس پہ رکھئے گے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے دیں پاکی ہم اس وقت مسئلہ مجھے جو فیل ہو رہا ہے جو ٹائمیں کی کمی ہے نا اس وجہ سے رش زیادہ ہے اگر اس کو آپ اون ورڈ ایٹ او کلاک تک رکھتے ہیں نا تو رش کم ہوگا لیکن یہی آپ کی بھی سر میں خال سے جب ہم لوگ جب چبی چیمبر میں ملاقات ہوئی تو چیمبر میں تاجر حضرات ہمیشہ یہی کہتے ہوئے پائے گئے کہ اگر حکومت ہمیں آپ اسے چار گھنٹے بھی کام کرنے دے ہم اس پہ بڑا خوش ہیں آپ پہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ تاجروں کے موقف میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے کوئی یہ کہتا ہے جی ٹائم بڑھا دیں کوئی یہ کہتا ہے چوبیس گھنٹے کے لئے کھول دیں اب پوچھے آپ لوگ بتائیے کہ تاجر بھی اخر کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ لوگ کے ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں ڈیمانڈ دیکھیں تاجر ایک ایسا طبقہ ہے کہ اس کو جتنے بھی ٹائم دیتے جائیں گے اور اس سے آگے نکلے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورن میں کو یہ چاہیے کہ صبح کا ٹائم انہوں نے آٹھ بے کے کیا ہے تو ان کو چاہیے آفیس ٹائم تین بے تک دے دیں تین بے کے پھر تک پانچ بے تک ہالسل مارکس کر دیں پانچ بے سے آٹھ بے تک ان کو روٹیل شاپ میں کار دنی چاہیے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم کو ڈیوائیڈ کریں تاکہ رش نہ آئے رش نہ آئے اس سے رش ٹوٹ جائے گا روٹیل شاپ جو ہے نا وہ اپنے سسسن بھی رہے گی ہالسل مارکس وہ اپنے وہاں پہ رہے گی ایک اور جو ایشو ہے وہ یہ جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار تین دن چھٹی ہے تو تین دن مکمل لوگ ڈاؤن ہے اب آپ یہ بتائیے گا کہ جو تین دن ہوتے ہیں یہ کہا یہ جاتے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہیں زیادہ تیزی کے دن ہوتے یہ آخری کے تین دن ہوتے جو کہ ویکنڈز ہوتے ہیں اب یہ بتائیے گا اب جو ویکنڈ پہ جو رش نہیں ہوگا تو یہ سارا رش تو آٹومیٹکلی منڈے سے لے کے تھا زیدہ کی آئے گا ہاں جی اور اس لئے یہ مارکنٹ میں آئے گا کیونہوں نے بھی چار دن کے اندر اپنا سارا کور کرنا ہے لہول کی مارکنٹ بھی ہیں آوٹسائیڈر کی مارکنٹ بھی ہیں سب جگہ سے جو کرائنٹ آرہے ہیں انہوں نے اس چیز کو چار دن کے اندر کور کرنا ہے اور بہتر ہے میں سب اس کے بہتر ہے ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے اور دے بھی رہے ہیں انشاءاللہ صحیح گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے ہے لیکن ایک جو یہاں پر جو کمی جو بزاروں میں یہاں پر یہ نظر آ رہی ہے آہ بے انتہار ٹرافک جام ہے اور اس ٹرافک جام کو منظم کرنے کے لیے حکومت کو آہ یا سیٹیو صاحب جو ہے وہ ڈریکٹ کرے اپنے وارڈنز کو جیسے کہ پروگرام کے پہلے حصے میں جو بچارہ ایک ہی وارڈنز کھڑا تھا انارکلی بزار میں اس کے اوپر بھی ترس آ رہا تھا کہ وہ بچارہ کہاں کہاں جا کے اپنی اس ریسپونسیبلیٹیز کو یہاں پر ادا کرے تو ٹرافک کے نظام کو یہاں پر بہتر کرنا چاہیے لوگوں کے رش کو یہاں پر ختم کرنا چاہیے اور یہ جو ایسو پیس کے پر اگر جو عمل درامت یہاں ہو رہا ہے یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ میجوریٹی لوگوں نے یہاں پر موپر جو ہے ماس وغیرہ لگائے ہوئے لیکن دیگر جو یہاں پر جو ایسو پیس ہیں اس کے اوپر جو ہے عمل درامت کروانا یہاں پر حکومت کا کام ہے ورنہ یہ جو حکومت نے ہاں پر جو لوگ دن میں جو نرمی کی ہے اس کا خمیازہ آنے والے دنوں میں ہمیں اور زیادہ بھوگتنا پڑ سکتا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ میں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور آج کی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پھر سے کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت نے یہاں پر ریلیکسیشن دی تاجروں کو عوام کو تاکہ تاجروں کی زندگی کا معاشی پائیا بھی چل سکے اور عوام بھی جو اتنے دنوں سے گھروں میں بیٹھ کے فرسٹریٹ ہو چکے تھے ذہنی مسائل کا شکار تھے ان کو بھی تھوڑا سا ایک ریلیکسیشن مل سکے لیکن اس نرمی کا یہاں پر ہماری عوام ہمارے تاجر کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سارے مناظر ابھی ہم نے آپ کو یہاں پر دکھا دیئے ہیں تقریباً چونتیس ہزار کیسز ہو چکے ہیں اب تک کرونا وائرس کے پنجاب ابھی لیٹ کر رہا ہے تیرہ ہزار مریضوں کے ساتھ یہ صورتحال آنے والے وقتوں میں کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ کرونا وائرس کے کیسز میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے باوجود حکومت نے یہاں پر لوگ ڈاؤن ختم کر دیا میرے ساتھ ابھی پروگرام کے اس حصے میں کینگ ایڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب بھی موجود ہیں اسلام علیکم گوندل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت اور میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ اتنی مشکل صورتحال میں جہاں سارے ڈاکٹرس بڑے مصروف ہیں اگر آپ کے ہمیں دو منٹ میں مل جائے تو وہ بھی ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں سر یہ صورتحال آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے جس طریقے سے ہمارے سامنے فگرز آ رہے ہیں کرونا وائرز کے پیشنٹس کے لیکن on the other hand بزاروں میں تو لوگ بڑے عراو سے گھوم رہے ہیں کوئی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہے کسی نے ماسک نہیں لگایا کوئی ہاتھ نہیں دھو رہا کوئی سینٹائزرز کا استعمال نہیں کر رہا یہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں دیکھیں جی میں اس میں پھر بات کروں گا بات ہے رسپونسیبیلیٹی کی ذمہ داری گورنمنٹ کی میڈیکل پروفیشن کی اور عوام کی تین حصے ہیں جہاں تک گورنمنٹ اور میڈیکل پروفیشن کا تعلق ہے جب پنجاب میں ایک بھی نہیں تھا تو دو مہینے پہلے تیاری ہو گئی ٹریننگ کورسز کروائے گئے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بنائے گئے کواریٹائن سینٹر بنائے گئے آئیسولیشن وارڈ کائن کیے گئے فورنڈ بیٹ بیو میں اسٹیبلش کیے گئے کالا شاکہ کو بنا ایکسپو بنا تو یہ اس انداز میں جو گورنمنٹ کی رسپانسیبیلٹی وہ پوری احسن انداز میں کی میڈیکل پروفیشن سارا فور فرنڈ پہ ہے کال رات میں نے جب چیک کیا تو میرے پرمنالوجی کے پروفیسر پروفیسر ساکیب سعید میڈیسن کی پروفیسر بلکیس انستیزیا کی زارہ اشرت اور فرق یہ یونٹ کے عدل موجود تھیں اور آج بھی ہمارے کنسلٹنٹ راؤنڈ کر رہے تھے تو میڈیکل پروفیشن بھی اپنی ذمہ داری اسی طریقے سے نبھا رہا ہے اب جہاں تک لاک ڈاؤن کا تعلق ہے لاک ڈاؤن نیشنلی پہلے دو ہفتے ہوا پھر دو ہفتے ہوا پھر ایکسٹینڈ ہوا اور پھر گورنمنٹ کے سامنے نیشنلی کچھ فیکٹرز ایسے آئے ہوں گے اور آ رہے ہوں گے جس میں سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں کچھ سیکیٹرک پرابلمز ہیں لوگ گھروں میں رہ کے کچھ ایسے ایشوز آ رہے ہوں گے اس میں لاک ڈاؤن میں تھوڑا سا فوکس کیا نرمی کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تیسرا فیکٹر ہے وہ عوام کا ہے تو خدارہ آپ کے اس چینل کے واسطے سے ہم عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی نرمی کا فائدہ جوڈیشیس آپ اس پہ فائدہ اٹھائیے جو آپ کی اسینشیلیٹی ہیں ضروری آپ کا گھر سے نکلنا ضرورت کے مطابق گورنمنٹ کی ہدایت کو مدنظر رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے ہینڈ سینٹائزر ماسک کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس کا استفادہ کریں تاکہ یہ خدا نہ خاصتہ کسی ہم ڈیزیسٹر کی طرح نہ بڑھ رہے ہوں نیشنلی لاک ڈاؤن کو نرم کرنا سوشل اکنامک حالات کے تحت گورنمنٹ نے اس کو سوچا ہوگا اور وہ سارا لیکن اس کے اگر عوام ہم رسپانسیبیلٹی کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو جو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں ایٹی تو نائنٹی پرسن تو ٹھیک ہے پیراسٹمول اور سنٹومیٹک ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن یہ فائیب تو ٹین پرسن جو آئی سیو میں جاتی ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ان کی چسٹ انوال وہ پھر ہارٹ انوال وہ تو گردے انوال وہ پھر ونٹیلیٹر پہ جائیں اور پھر ایٹی تو نائنٹی پرسن مارٹیلیٹی ہو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوگا عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ اس انداز میں اٹھائیں کہ ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلیں اور گورنمنٹ کی انسٹرکشن کو فالو کریں سر آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے مارکٹس میں آپ کی ایرویڈ کے بالکل سامنے ہی ہم پر انارکلی بازار ہے وہاں پہ تو سر میں تو کانوں کو جا کے میں ہاتھ لگا لیے تو اب میں کر اٹھوں وہاں پہ جو صورتحال تھی سر یہ مجھے پتائیے گا کہ اس صورتحال میں آپ کی جانب سے مطلب بالخصوص ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹرز کی جانب سے بڑی پریس کانفرنسز ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ لاکڈاؤن کو بھی ختم نہ کیا جائے لیکن چلے پھر بھی حکومت نے کچھ ایکنومک فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے لاکڈاؤن میں کیا حکومت کو دوبارہ سے یہاں پر لاکڈاؤن کے آپشن کے پر جانا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو پالیسیز بنا رہی ہے وہ فیڈبیک سٹیٹسٹک اور میٹنگز میں ایکسپرٹ کے فیڈبیک کے مطابق ٹھیک پالیسیز بنا رہی ہے جب ٹریننگ کی ضرورتی ٹریننگ چل رہی تھی جب لاکڈاؤن تھا تو لاکڈاؤن تھا اب ایسی صورتحال تھی کہ گھروں کے اندر رہ کے سیکیٹرک انیسز ہو رہی تھی سوشل اکنامک فیکٹرز آ رہے تھے تو اس میں نرمی پر نرمی میں ایکسپیکٹیشن یہ کی جاتی ہے کہ وہاں بھی اپنی رسپانسیبیلیٹی کا جو ہے مظاہرہ کریں اور میں دوسرا سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ساتھ آلٹریٹ ایریجمنٹ کرتی جا رہی ہے جب لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد تھوڑا سا ہاسپیٹل پر ایک ورکلوڈ بڑھا تو گورنمنٹ نے یہ بہت اچھا سٹیپ دیا جس میں ہوم ہاسپیٹلائزیشن کی انہوں نے کنڈیشنل اجازت دے دی ہے اور اس کا بھی استفادہ کرتے وقت گورنمنٹ کے ایس او پیز کو پوری طرح فلفل کرنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنی ذمہ داری حالات کے مطابق پوری طرح نبھاری لیکن آپ کے نزدیک لاؤگ ڈاؤن اب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں نہیں اب اس میں بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک چیزوں کا انالیسز، سوشل کنڈیشن، اکنومیکل کنڈیشن، ہوم وائلیسنز، سیکیٹری کنڈیشن ان تمام کو دیکھے ایک بیلنس ڈیسیئن ہونا چاہیے اور گورنمنٹ جو ڈیسیئنز لے رہی ہے پرابل بھی اس کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن والی عوام کیفیت رکھے گورنمنٹ کی طرف سے اگر ریلیکسیشن ہو بھی تو عوام کو چاہیے کہ رسپانسیبیلیٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف خدارہ مجبوری کی حالت میں باہر نکلیں گھروں میں ٹھہریں اور سیف رہیں سوشل کنڈیشن سیوک سینس کا مظاہرہ کریں ڈاکٹر خالد مسود گوندل صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے سیوک سینس کا مظاہرہ کریں جس کے بارے میں ہم لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں اور اسی سیوک سینس کی بہت زیادہ کمی ہے ہماری قوم میں مطلب آج کا پروگرام کرتے ہوئے میں صرف اس بات کے پر حیران ہوئی ہوں کہ میں روزانہ فگرز دیکھتی ہوں کرونا وائرس کے حوالے سے روزانہ فگرز دیکھتے میں ایک طریقے کے پر ایک ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں کہ اتنے زیادہ کیسز ہمارے ملک میں بڑھ رہے ہیں ہم لوگ خود بڑی احتیاط کرتے ہیں ماس لگاتے ہیں سینیٹائز اپنا پر کرتے ہیں لیکن ایک عام آدمی جو کہ بھار ابھی نکلا ہوا ہے شاپنگ کرنے کے لیے گھر کے کسی کام سے اس کو ان باتوں کا کوئی ادراک نہیں ہے وہ بھی شخص شاید کرونا وائرس کا کیریئر ہو سکتا ہے اور وہ اپنی وجہ سے اور کتنے لوگوں کو یہاں پر انفیکٹ کر سکتا ہے تو حکومت نے اگر یہاں پر نرمی کی ہے تو اس نرمی کا یہاں پر بیجا فائدہ نہ اٹھایا جائے اگر آپ کو کوئی کام ہے اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تب ہی آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلے ورنہ اس کرونا وائرس سے آنے والے وقتوں میں لڑنا واقعی میں بہت مشکل ہو جائے گا پروگرام کے لیے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ